کھوٹا سے بیس کلومیٹر دور کے تھون نامکستان پہ وشو کا ایک ماتر رام بھکت مندر رام بھکت مندر ویبی سنجی کا مندر استیتے دوستوں جہاں کے آج میں شیر کراؤں گا آپ کو یہ مندر کا پرویس دوار ہے جہاں پر کاپستان ہے ایک گیٹ بڑی گاڑیوں کے لیے اور ایک چھوٹا گیٹ سردالو کے لیے ہیں یہ یہاں پر سردالو کے درسن کرنے کے بعد بیٹھنے کی بھی اچھی بیوستہ کی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے دوستو ادھر پینے کا پانی ہے سردالو اپنے ہاتھ پیر دو کے بھگوان کے درسن کر سکتے ہیں اور یہاں پر وارٹر کولر بھی لگا ہوا ہے گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے تو کیتون میں ہی ویبی سنجی کا مندر کیوں ہیں اس کے بارے میں یہ یہاں پر بورڈ پر لکھا ہوا ہے ایک بار سری رام بھگوان کے راجعہ بس ایک قسم میں جب سیو جی وہاں پہ دارے تو انہوں نے ہنمان جی سے بھارت برمن کی اچھا کی تو جب یہ بات ویبی سنجی نے سنی تو انہوں نے بلا کہ میری اچھا ہے کہ میں آپ دونوں کو بھارت برمن کراؤں تو انہوں نے ایک کانورڈ کی ستاپنا کی جو آٹھ کوئس کی تھی جس کے بیچ میں ویبی سنجی نے پکڑ لیا اور چار کوئس دوسر پر ہنمان جی اور چار کوئس دوسر پر سیو جی تے لیکن ان کی سیو جی کی ایک سرتی کی جہاں پہ یہ رک جائے گی آپ کی کانورڈ وہاں پہ یا ٹک جائے گی جمین پہ وہاں پہ یاترا سماپ تو جائے گی تو جب ویبی سنجی کے تون میں تھے تو ان کی سیو جی کا پلڑا بھاری ہونے کے وجہ سے وہ ٹک گیا تو سیو جی کا وہاں پہ ہی استان بنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد دھنمان جی بھی چار کوئس دور پر ہی کیتون سے استان بنا ہوا ہے اس کے بعد میں جو ویبی سنجی کا یہاں پہ کیتون میں اپستیت ہونے کے قارن کیتون میں ہی استان بن گیا اور اسے ویبی سن مندر کے نام سے آج جانا جاتا ہے یہ ویبی سن مندر کا بہت اچھا پارک بھی ہے یہ دونی ہے اب یہاں پہ کس کس کی مورتی بھی راجی تھے اور کون کون یہاں پہ نواز رہت ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھئے ادھر ہم چلتے ہیں مندر کی طرف تو یہ جو سب سے پہلی مورتی ستا پتے تو آپ سب جانتے ہوگی پرتم مورتی کے اور پرتم پوجہ کی ہو سکتی ہے اور پرتم پوجہ ہے ہمارے گواری نندج سری گھنے جی مہاراج جو ویراج رہے ہیں پرارمبک میں یہ اوپر تھوڑا سا چپوترہ بنا ہوا ہے اس چپوترے پیپن اوپر چلتے ہیں اور یہ اگلا مندر دیکھتے ہیں تو یہ ہے سری بجرنگ مہاراج کا بجرنگ بلی کا مندر ہے یہ سری ہنوان اور اس مندر کو میں آپ سے اپر سے دکھا رہا ہوں یہ ان کی یہ اس کے بعد میں کام دینو جی کا مندر بھی یہاں بنا ہوا ہے جس میں ایک گائی ماتا کو گائی ماتا اپنے بچڑے کو دودھ پلا رہی ہے یہ بہت انپم پرتی ماہ ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد میں یہ ایک سنت کی سمادھی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ جھولے وغیرہ سب بنے ہوئے ہیں یہ دیکھئے ایسا کوئی دنیا کا مندر نہیں ہے بڑا جہاں پہ سیو پنچائیت نہیں ہو اور اسے سیو پنچائیت میں دیکھئے سیو جی کا ایک سیو لنگ یہاں پر بہت پراشین استحت ہے حالانکہ یہ مندر ٹرسٹ میں نہیں آتا ہے اور لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پورے وشو میں ایک ماتر مندر ہونے کے بعد بھی سرکار نے اسے ٹرسٹ پہ نہیں لے رکھا ہے سائد اس کی جمین کا ڈسپیوٹ ہے اب وہ سو لوگ آیا نہیں اس کا پتہ نہیں اور یہ ہیں سنت مہاراج دیکھئے کتنا سجیو چترنیں جس پرکار سے ہمارے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہو لیکن یہ منوسیے نہیں یہ ایک مورتی ہے دوستو جسے مورتی کار نے بہت دھیان سے بنایا اور اب ہم آگے آپ کو ویبیسن جی کا جو مکہ مندر ہے اس کی طرف لے جا رہے ہیں پارک میں ہوکے ہم جائیں گے بہت اچھا یہاں پہ سابسپائی بھی بہت اچھی ہے دوستو اور پارک بھی بہت اچھا ہے تو ویسو کے ایک ماتر ویبیسن مندر میں جو مکہ مورتی ہے گھر بگرہ ہے اس کے درسن کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں ہم بالکل اس کے نزدی کے اور جہاں سے ہم آئے تھے سری گجانان جی مہاراج سری انمان جی مہاراج کے سامنے سے ہم نکل رہے ہیں یہ سردالو درسن کر کے آ رہے ہیں آج میں نے حصہ سمجھ چنا کہ جہاں بیڈ نہیں ہو کیونکہ بیڈ میں پھر بیڈیو میں آپ کو زیادہ کچھ دکھایا نہیں جا سکتا تھا اور یہ دیکھیں سیڈیا بنی ہوئی ہے سیڈیو میں وہ پڑ جاتے ہیں تو یہ ہیں ویبیسن جی کی مورتی جن کا سیر کے روپ میں یہ پجائے جا رہے ہیں یہاں پہ یہ دان پات رہے یہ دیکھیں ویبیسن جی مہاراج کی جہو جو رام بھگوان کے برابر میں بیٹھنے والے اور ان کے بھکت بھی تھے اور ان کے مطر بھی تھے یہ بہت سو بھگے سالی تھے اور یہ سری رام بھگوان کی مورتی اور یہ پیچھے ویبیسن جی کی مکھے مورتی